بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست عباب کو آس مرسلم ٹیچر میں دہدل سے خوش آمدید کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت و فضل سے خیر آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا بتلانے لگا ہوں کہ جس کا احتمام بہت سے شادی شدہ افراد نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اولاد بعض اوقات نافرمان نکل آتی ہیں یا وہ بالکل ٹریک سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں ماباپ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہم بستری کے وقت جو میاں بیوی عمل کرتے ہیں اس دوران یہ دعا نہیں پڑتے آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم الشان فرمان سناتا چلوں جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ یہ دعا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس یعنی ہم بستری کے لئے جائے تو وہ یہ دعا پڑے وہ کیا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اب اس کا ترجمہ پر ذرا غور فرمائیں شروع اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے دور کر دے اور اس صحبت کے نتیجے میں جو اولاد ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ پس آگے فرمایا کہ ان کے درمیان جو اولاد بھی مقدر ہوئی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو محترم ناظرین یہ کتنی بڑی اور زبردست دعا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب انسان پیدا ہوگا کوئی اولاد پیدا ہوگی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو پھر شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو محترم ناظرین آپ لوگ آئندہ سے یہ اہد کر لیں پہلے تو یہ دعا یاد کر لیں جتنے بھی شادی شدہ حضراتیں یہ جن کی شادی ہونے والی ہے اس دعا کو یاد کریں اچھی طرح یاد کریں اور ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا ایک مرتبہ ضرور پڑھنے کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے جو بھی اولاد مقدر کی تو وہ نیک صالح اور فرما بردار نکلے گی تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دو سب آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے تو اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ